اسلام علیکم کیا آلیں جی آپ سب کے الحمدللہ ایک پیاری صبح اور پردیسی نکل پڑے ہیں جی اپنے اپنے گھروں سے کام کے لیے بچوں کو سکول چھوڑ دیا ہے تو میں اور عرشی ایک آفیس جانا تھا تو وہاں کے لیے آ گئے ہیں تو بس یہ ہماری نیو سائیڈ شروع ہوئی ہے لیکن یہ نہ ان کے رولز جو ہیں نہ وہ بڑے ٹاف ہیں تو ڈیلی ہمیں یہ بلا کے کچھ نہ کچھ بتانا ہوتا ہے اس آفیس میں نہ ہمارا ایک دن کے بعد چکر لگ رہا ہے ابھی کام بھی نہیں سٹارٹ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ ہمیں بلا بلا کے نہ تو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسے آپ نے صفائی کا خیار رکھنا ہے کیونکہ آر ایڈی یہ بلڈنگ بنی ہوئی اور اس میں ایک آفیس کا انٹیریر کا کام ہم نے کرنا ہے تو اس کے بعد جی آپ کے ورکر جو آئیں گے وہ یہاں ٹائرڈ بھی نہیں یوز کر سکتے وہ لفٹ بھی نہیں یوز کر سکتے سیڑھیوں سے آپ نے مٹیریل اوپر لے جانا ہے تو اس طرح کی دیر ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو بھی جہاں ب اپنے رولز اور ریگلیشن ہوتے ہیں ایک تو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں پھر اس ادارے کے اپنے ہوتے ہیں جہاں جس ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں جس جن کی پراپٹی ہوتی ہے ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں تو ان سب کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے تو میں کبھی کبھی ارشی کو کہتی ہوں کہ پاکستان میں میں نے گھر بنوایا تھا کتنا مزے کا تھا جو مرضی آپ کر لیں جدر سے مرضی ہے مٹیریل لے آئیں اور جب مرضی ہے آپ کام کر سکتے ہیں تو یہاں بھی پھر ٹائمنگ ہوتی ہیں ک کام کی ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو بس جی ان کی کچھ باتیں سنی ہیں ہم نے اور پھر پہنچ گئی ہوں یہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آثارٹی دبائی میں آر ٹی اے کی آفیس دبائی کی کنسٹرکشن فیلڈ میں ہمیں دبائی کے ہر ادارے سے واسطہ پڑتا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو جس میں ہم دبائی میں سپلٹی آر ٹی اے سیول ڈیفینس یہ ان سب سے ہمیں پرمیشن لینی ہوتی ہے تب ہم کام سٹار کر سکتے ہیں تو آج آر ٹی اے میں اس لیے آئی ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دیتی ہوں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کہ دوائی میں جب کوئی بزنس کرتے ہیں تو وہاں کیسے رولز فالو ہوتے ہیں کتنے اچھے رولز بنائے گئے ہیں جو کہ وہاں کے رہنے والوں کو بھی سوٹ کرتے ہیں اور کام کرنے والوں کو بھی سوٹ کرتے ہیں تو آج میں آئی ہوں ڈیپوزٹ ریفنڈ کرنے جب بھی ہم کوئی بھی کنسٹر مراضی ہے کہ گاڑی آنے جانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے وہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے اور ہم اپنا مٹیریل لوڈنگ ان لوڈنگ کرنا ہے یا جیسے بلاکس آتے ہیں سیمٹ آتا ہے سٹیل آتا ہے وہ ہم نہ ہی رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اتار سکتے ہیں ایون کہ گاڑی کھڑی کر کے اتار بھی نہیں سکتے اس کے لیے کیا ہوتا ہے پہلے ہمیں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی آٹی ایسے اپروول لینی پڑتی ہے ایک پرمٹ لینا پڑتا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس ایریا میں کام کر رہے ہیں اور ہم ٹیمپریری طور پہ یہ روڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں سامان کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے اور تو اور نہ ہی آپ اپنی مرضی سے روڈ کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے بھی آپ باندھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر جو یہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی آنا یہ ہم سے ڈیپوزٹ لیتی ہے جب ہمارا کام ختم ہوتا ہے وہ ہمیں پھر وہ ڈیپوزٹ ریفنڈ کرتی ہے تو پرمٹ کی ایر فیس جو ہے وہ علیدہ ہوتی ہے تو اس کے بعد جی ہم ساتھ ہی یہاں پہنچ گئے ہیں دیرہ کچن اینڈ یہ ریسٹورنٹ ٹائپ ہے ان کا مٹن پلاؤ بڑا اچھا ہوتا ہے یہ امیر امول ایریا میں ہے تو ہم اس طرف آتے ہیں نا جب بی آٹیے میں تو پلاؤ یہ مٹن پلاؤ ضرور لیتے ہیں تو آج بھی عرشی نے کہا کہ کھانے کا بھی ٹائم ہے اور اس ٹائم ہی یہ فریش ملتا بھی ہے تو کیوں نہ میں مٹن پلاؤ لے کے آتا ہوں جب ہم مٹن پلاؤ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ وہ متنین میٹھے چاول بھی ہاف پلیٹ فری میں دے دیتے ہیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں نا مکس کر کے کھانے لیکن مجھے مکس نہیں اچھا لگتا ہے مجھے تو ویسے بھی اس میں میٹھا بڑا لائٹ سا ہوتا ہے متنین میں نا تو ویسے ہی میں ٹیسٹ کر لیتی ہوں اور یہ جی مٹن پلاؤ عرشی نے کہا کہ یہ تھنڈا ہو جانا ہے میں گاڑی یہاں ہی پارکنگ سائٹ پہ کرتا ہوں کہ اچھاؤں میں تو کھا لیتے ہیں تو ہم نے وہاں گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کھایا اور اس کے ساتھ یہ چٹنی بھی ہوتی ہے مزے کی ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے کبھی آپ گزریں تو ضرور ٹرائی کریں لیکن ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے اس ٹائم پہ ہی اچھا ملتا ہے بارہ بجے کے بعد اور چار بجے سے پہلے تو اس کے بعد جی ہم لوگ بچوں کے سکول گئے بچوں کو وہاں سے پک کر کے گھر گئے کپڑے بیرہ بچوں کے چینج کروائے تو پہنچ کے مردیف سیٹی سینٹر کافی دنوں سے بلینڈ کر رہی تھی کہ شاپنگ کروں گی تو آج پھر اسی نکاہ میں فری ہوں اگر آنا ہے تو آو چلیں کیونکہ ان کے بغیر میں شاپنگ بہت کام کرتی ہوں مجھے صلی نہیں ہوتی حالانکہ لینی ساری چیزیں اپنی مرضی سے ہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ایک ساتھ ہونا بندہ تو صلی رہتی ہے پوشتی رہتی ہوں اور سی کہتے ہیں لینی آپ نے اپنی مرضی سے ہی ہے لیکن پھر ہمارے آنے کا فائدہ کیا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے منٹری سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو یہاں جی بچے جو ہیں وہ شاپنگ کر رہے تھے اور میٹھی جو ہے وہ بھی ہر چیز بہن بہن کے ٹرائی کر رہی تھی تو مجھے آج کال ایسے کافی کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہمارے تک پہنچ نہیں رہی تو مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے میرے اکاؤنٹ کو اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے یا کیا مسئلہ ہے تو آپ قائلی میرے اکاؤنٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں فالو کریں کمنٹ کیا کریں تاکہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ان فریز ہو